ہلو دوستو میں نے نام محمد فیصل سعید ہے اور آج ہم آئے ہیں ڈللی کے چور بازار جسے ہم اتوار بازار بھی کولتے ہیں سنڈے مارکٹ یہ جیسے کہ لال کلی کے بہت سامنے لگتا ہے جاو مزید کی سامنے والی مارکٹ کے اندر روڈ پر یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جاو مزید ہے اور یہاں پر یہ سامان مل رہا ہے بہت ہی چپ ان بیسٹ یہاں پر سامان بہت سستے سستے آئیٹم بہت سستے ریٹو ملتے ہیں جیسے کہ بجا میں آپ کو سو روپے کی صرف مل جائے گا آپ کو اچھی کولٹی کا یہاں پر آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ پینٹ وغیرہ ہیں سو سے دیٹھ سو روپے آپ کو پینٹ بہت آسانی سے مل جائیں گی اور یہ ٹیشٹ وغیرہ شرٹ وغیرہ بہت آسانی سے مل جائیں گے آپ کو بہت پچاس روپے سے لے گے اسی روپے گندر شرٹ ٹیشٹ پچاس روپے اسی روپے پینٹ وغیرہ سو روپے دیٹھ سو روپے گندر آپ کو بہت اچھی سامان مل جائے گا یہاں پر آپ کو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنا کراؤڈ ہے یہ ٹیشٹ جیسے سب دیکھ رہے ہیں صرف پچاس روپے کی سو روپے کی سو روپے ایک سو بیس روپے کی پینٹ ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے دیکھ رہے ہیں کہ کتنا کراؤڈ ہے یہاں پہ اور یہ کراؤڈ لوکل نہیں کچھ لوگ اسپیشلی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جوتے چپل بہت ہی چیپ اینڈ بیسٹ آپ یہاں کا کراؤڈ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کراؤڈ کزنا ہے میں یہاں سے نکلتے ہوئے آگی طرف مارکٹ میں یا جیسے ہی چھوٹے ہیں لیزر کے چھوٹے دو سو روپے دھائی سو روپے تین سو روپے میں آپ کو بہت شاندر لیزر کے شوز مل جائیں گے برانڈڈ جیسے آپ شریفر دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل یہ شوز دیکھ سکتے ہیں آپ برانڈ کی شوز ہیں جیسے کہ آپ لوگ کے ہاتھوں میں تھیلیت دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہاتھ پاس چھوٹے کتنے سارے ہیں یہ آپ دیکھیں کس طریقے ہیں یہاں پہ پینٹے بغیرہ ہیں اور بیڑھ بہت ہونے کے وجہ سے میں صحیح سے لوگ چاٹ نہیں کر پایا جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں الیکٹرونک آئٹم اور انڈر گارنمنٹس اور لیڈی سپٹس لیزر کے سپیشلی بہت سستے دام پر ملتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں لیڈر کی بیلٹیں ہیں انڈر گارنمنٹس ہیں انڈر انڈر ہیں سپس پچیس روپے تیس روپے کے انڈر اور نیو یہ موبائل کی ایئر پلگ ہیں بیس روپے پچیس روپے یہاں پہ یہ پرانی گھڑیاں ہیں ہاتھوں کی جو پچاس روپے اچی روپے تک مل جاتی ہیں آپ کو آسانی سے یہاں پہ بہت سی جگہ ہیں ان لوگوں نے مجھے ویڈیو ریپورڈ کرنے سے منا کرا تو میں نے بہت چھوپ چھوپ کر ویڈیو بنائی مجھے مارکٹ کو جہاں تک ہو سکتے ہیں اتنا ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ نگینے بھی ہیں انگوٹھ یہاں بھی ہیں یہاں پہ پرانا آئٹم ملکٹونک آئٹم ہے یہ نگینے دیکھیں آپ الگ الگ نگینے اوروجینل نگینے ہوتے ہیں پرانے کرنسی ملتی ہیں آپ کو یہاں پر نگینے کے چاہنے والے آ سکتے ہیں یہاں پر یہ یہاں پر پرانے گھڑیاں ہیں پرانے چشمیں ہیں یہ یہاں پر پورٹ کی اویجنل آپ کو بلوٹوٹ مل جائے گی سو روپے دیڑھ سو روپے دو سو روپے یہ ریبن کے اویجنل چشمیں ہیں جو دیڑھ سو سے دو سو روپے کی بیچ میں مل جاتے ہیں آسانی سے یہاں پر الیکٹونک آئٹم آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم چل رہے ہیں یہاں سے جامعہ مسجد تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم چور بزار آئے ہیں چور بزار آئے ہیں کیوں نہ ہم جامعہ مسجد کو ایکسپلور کریں یہ جیسے کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں لار کے نظر آر آپ کو یہ مارکٹ جہاں سے ہم آئے ہیں یہ یہ گیٹ نمبر دو ہے جامعہ مسجد کا یہ آپ کو میں اس طرف دکھا رہا ہوں یہ دریہ گنج کا گیٹ ہے اس طرف یہ جہاں میں سے گیٹ نمبر دو یہ کتنا بلند ہے دروازہ ہے آپ خود دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں آپ خود دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ اتنا کراؤڈ آتا ہے سنڈے واردن اسپیشلی بزار کے لیے بھی اور جو چھٹی ہولیڈے ہوتا ہے تو لوگ تو آتے ہیں گھومنے کے لیے چلی ہم اندر چلتے ہیں جامعہ مسجد کے اندر ہم آپ کو اندر سے دیکھائیں گے یہ گیٹ نمبر تو کہ اندر پیٹھ کر میں اندر سے پہلے چھت کا ویو دکھایا اور یہ سامنے جو ہیں اس پہ جتنے بھی امام ہو ہیں جامعہ مسجد کی سب کی لسٹ ہے کہ یہاں سے جامعہ مسجد کا ویو دیکھیں آپ گیٹ نمبر دو جامعہ مسجد یہ ہم نے یہاں پہ ریکوڈ کی ویڈیو آپ تک پہنچانے کے لئے کہ ہم آپ کو جامعہ مسجد کا ویو دکھائیں یہاں ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر تھا یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ براندروازہ بلکل اندر کی طرف سے ایک چھوٹا تھا بچہ خیلتے ہوئے جو بہت ہی کیوٹ ڈگ رہا تھا یہ سامنے کے ٹمبر ایک ہے یہ دو ہے جہاں سے ہم آئے ہیں یہ وزو یہ ہوز ہے جہاں پر میں نے خود وزو کی نماز پڑھنے کے لئے زہر کا وقت کا آزان ٹائم ہو رہا تھا تو سوچا کیوں نہ نماز ہی پڑھ لی جائے کافے ٹائم ہو گیا تھا ہوس سے وزو کیے ہوئے کیونکہ کورونا وارس کے بعد سے تو بالکل آج اب ہم چلیں گے یہاں سے نماز پڑھنے کے لئے ہم نے پھر نماز پڑھی نماز نماز پڑھنے کے بعد ہم نے یہاں پہ آپ کو جہاں مجد کی صفے ہیں وہ دکھائیں گے ہم آپ کو یہ جہاں مجد کی صفے ہیں یہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے یہ آپ اوپر دیکھیں یہ جھومت کتنا آل شان جھومت ہے یہیں یہ ادھر دیکھیں یہ سامنے کے کمبر تو جہاں سام آج تھے یہ وہ جگہ جہاں پہ ہمارے امام نماز پڑھاتے ہیں اب ہم چل رہے ہیں واپس گھر کی طرف یہ ہم بیٹھے رکشہ بیٹھے ہوئے ہیں جسے ہم لوکل لینگویج میں ٹوٹو بولتے ہیں جسے ہم لوکل لینگویج میں ٹوٹو بھی بولتے ہیں میٹرو رکشہ بھی بولتے ہیں یہ دریہ گنج یہ لال قلعہ کے سامنے مندیر ہے بہت خوبصورت مندیر ہے یہ میں مندیر کا نام نہیں جانتا محفی چاہتا ہوں یہ لال قلعہ کا سامنے کا منظر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب ہم آگئے ہیں پرانا لوہ والا پل یہ اس کے ہسٹری بتاتی ہے کہ یہ دیٹھ سو سال پرانا ہے سو سال کے وارنٹی تھی اس کی اور پچاس سال زیادہ ہوا اس کو دیسے کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بس یہاں پہ ہی میں اپنے ویلوک کیا اینڈ کرتا ہوں میرا نام محمد فیصل صحیح تھی اگر آپ کا میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ان سیبکرائب کریں اور بیل آئیکن بڈن دے